تواف چل رہا تھا، حجومِ عاشقان تھا، لوگ موجود تھے، رش تھا قابت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر حضرت ابو زرغفاری کہتے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی حضور کو فرماتے ہوئے میرے اہلِ بیعت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جس طرح حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تھی من راکباہ نجاہ ومن تخلف آنہا حلقا جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں جو جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو سوار نہیں ہوا بیٹا بھی تھا تو ہلاک ہو گیا وہ کشتی نجات کا زامن قرار پائی تو حضور علیہ السلام نے بالکل اسی کی مثال دے میرے اہلِ بیعت کی مثال حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ ہی نجات پا جائے جو نہیں بیٹھا بیٹا بھی تھا نہیں بیٹھا نجات نہیں پاسکا کوئی کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں بہت بڑا مفتی ہوں میں علامہ اور فہامہ ہوں میری احادیث پہ قرآن کی آیات پہ گہری نظر ہے مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اہلِ بیت کی محبت کے بغیر ایمان سلامت رہ ہی نہیں سکے گا غرق ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا اور دوسری بات جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلو گے منزلِ مراد پالو گے حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ سمندر میں ساحل آشنا ہونے کے لیے کشتی پہ بیٹھا جاتا ہے اور ستاروں پہ نظر رکھے راستہ تلاشا جاتا ہے جو کہے کہ میں کشتی میں تو بیٹھ گیا ہوں لیکن مجھے راستے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ساحلِ مراد تک نہیں پہنچ سکتا اور جو ستاروں پہ نظر رکھے اور کشتی کو چھوڑ دے اور خود چھلانگ لگا دے تو وہ کسی سمندری توفان کی نظر ہو جائے گا اور سمندر نگل جائے گا کھا جائے گا اسے منزل تک وہ بھی نہیں پہنچ سکے گا منزل تک اسی کا پہنچنا ممکن ہے جو بیٹھا کشتی میں ہو نظر ستاروں پہ ہو حضرت امام فخر الدین راضی علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں ہم اللہ کا فضل ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں اور ستاروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے نجات ہمارا مقصوم ہوگا اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ محبت یہ بھی تقاضی ایمان ہے اور اصحابِ پیغمبر کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ یہ بھی تقاضی ایمان ہے سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ناجو البلاغہ میں بھی موجود ہے مسنر امام احمد بن حنبل اور مشقات میں موجود ہے حضرت علی المرتضی خود بیان فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے چونکہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے ایک بغض رکھ کے برباد ہو گئے یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے قتل کرنے کے سولی پہ چڑھانے کے منصوبے تیار کیے اور ان کی والدہ پر بدکاری کی تحمت لگائی اور ایک طبقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ محبت میں اتنے بڑے کہ گمراہ ہو گئے تو فرمایا علی تیری مثال بھی ایسے ہی ہے تیرے معاملے میں بھی آکے دو طرح کے لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے یہ ترازو ہے یہ حدیث جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ حضرت علی کے علاوہ حضور کے پہلو میں لیٹنے والے اصحاب پیمبر کی محبت بھی گوارہ نہیں ہے اور کہیں اس طرح تو نہیں کہ حضرت علی کا نام بھی گوارہ نہ ہو اور باقاعدہ ٹیمیں بٹھائی جائیں کہ ان احادیث کو چن چن کے ان کے رواد پر ان کے راویوں پر بحث کرو اور کسی طرح ثابت کرو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضاء کے فضائل پر مشتمل ہیں اور ان کو چھپاؤ یا ان احادیث کی ایسی تعویلاتیں فاسدہ کرو کہ حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت نہ ہونے پائے اور یہ صحابہ کی محبت کے نام پہ کیا جائے تو اگر یہ پہلو ہے تو پھر بھی سمجھو پٹڑی سے اتر گئے ہو اور اگر حضرت علی المرتضاء کی محبت اس انداز کو اختیار کر چکی ہے کہ صحابہ پر سب و شتم تمہارا دین بن گیا ہے تو پھر بھی پٹڑی سے اتر چکے ہو ایک طرف اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحاب کو گالیاں دے رہے ہیں تو تم کہو لانت اللہ علا شرکم تمہاری اس خباست پر اللہ کی لانتیں اتریں تو اصحاب پیمبر ہو یہ اہل بیعت نبوت یہ مشکات نبوت سے پھوٹنے والی دو کرنے ہیں ان کے مابین منافات نہیں ہیں یہ ایک ہی شمہ کی دو کرنے ہیں اور ایک ہی سینے سے پھوٹنے والی دو زیائیں ہیں تو کے نشہ ناسی خفی راز جلی حشیار باش اے گرفتار ابو بکر علی حشیار باش